السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدید میورز ڈرامز سیریل اہد وفا کی کس نمبر تیرہ میں آپ دیکھنے والے ہیں شازین ساتھ کو معاف نہیں کر پا رہا اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ ہمارا دوست نہیں رہا یہ بات سن کر شہریار کو بہت غصہ آتا ہے تو وہی پر شارک بھی حیران ہوتا ہے شہریار کہتا ہے کہ اس نے جو گندگی پہلائی ہیں اب یہ خود فیس کرے گا ہم دونوں اب کوئی بھی کسی بھی کام میں اس کی مدد نہیں کریں گے یہ بات سن کر شازین کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے لیکن شہریار نے یہ بات کہہ دی ہیں تو کہہ دی ہیں اب وہ شازین کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں لینے والا تو شارک اسے سمجھانا چاہتا ہے لیکن شہریار کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا اور پھر دوستو آپ دیکھیں گے کہ بخیر و خوبی رانی کی منگنی بھی ہو جاتی ہیں رانی بہت خوش ہے اور بہت زیادہ شرما بھی رہی ہیں وہ بہت زیادہ شرماتی ہیں تو اس کی ساس اسے گلے لگاتی ہیں اس کا ماتا چونتی ہیں رانی تو خوشی سے پولے نہیں سما رہی وہ بہت زیادہ خوش ہیں تو دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ منگنی گزر جانے کے بعد ہی وہ فوراں سے شازین کو کال کرتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ آپ خوش تو ہیں نا اس منگنی سے یہ بات سن کر شازین صرف ہاں کہتا ہے تو رانی کو توڑی حیرانگی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں صرف ہاں سے کام نہیں چلیں گا اس پرمسرت موقع پر آپ کو اپنی خوشی کا اظہار کرنا پڑے گا آپ دیکھیں گے کہ شازین الفاظ سمیٹ رہا ہوتا ہے لیکن دوسری جانب رانی اقرار کے لیے بیتاب ہیں وہ یہ سننا چاہتی ہیں کہ شازین کہیں ہاں میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ کہ میں ان الفاظ کو بیان ہی نہیں کر پا رہا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دادا جی شازین کے رات والے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہیں آخر شازین نے اتنا غصہ کیوں کیا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہیں وہ شہریار سے اس بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ شازین کا رات والا رویہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس نے بری محفل میں یہ رویہ اپنایا مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے آخر ایسی کیا بات ہو گئی تم دوست ہو تمہیں ضرور معلوم ہوگا تو یہ بات سن کر شہریار کہتا ہے کہ جب ہم کالیج میں تھے اور پھر وہ دادا جی کو ساری بات بتا دیتا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ دادا جی یہ بات سن کر خاموش رہتے ہیں کیونکہ اسے اپنے پوتے کو راہے راست پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے تو دوسری جانب گلزار حسین کو جب ساتھ کہتا ہے کہ اگر ہماری یہی حالت رہی تو بہت جلد ہی ہمیں پی اے میں سے نکال دیا جائے گا یہ بات سن کر حارت جہاں حیران ہوتا ہے تو وہیں پر گلزار حسین بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے واہ اگر ایسا ہوا نا میں تو سیدھا تونسہ شریف جاؤں گا اسے اس بات سے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آپ کو یہ اپیسوٹ یہ پرومو کیسے لگا ضرور بتائیے گا شکریہ